اسلام علیکم تو کیا لئے آپ سب کا امید آس و خریہ سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فار جبردست تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کل رات ہم نے یہاں پہ کیمپنگ کی تھی نائٹ کیمپنگ کیمپی ابھی ہمارا لگا ہوا ہے بائیک کھڑا ہے اس طرح کی یہ جگہ تھی ندی کے بالکل پاس ہم لوگوں نے کیمپنگ کی تھی اور ابھی تقریباً ٹائم ہو رہے ہیں 9.49 ہو رہے ہیں صبح کے 9.49 ہو رہے ہیں مطلب صبح ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج باہرانہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہمارا یہ پلین ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اپنا سمان پیک کرتے ہیں کیمپ غیرہ کھولتے ہیں مطلب سارا سمان ریڈی کرتے ہیں بائیک میں لوڈ کرتے ہیں اور بائیک اس ندی سے گزار کے پھر یہاں سے یہ ساری پتھروں سے آف روڈنگ ہے اس آف روڈنگ سے گزار کے آگے روڈ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ روڈ بھی یہاں سے کافی زیادہ دور ہے پھر وہاں سے آگے نکلتے ہیں بہرحال ابھی اپنی پیکنگ کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اور ابھی میں ندی میں کھڑا ہوں اور اس ندی کا پانی آپ چک رہے ہیں کتنے مزے کا ہے سیئی کرسٹل وارٹر ہے پہت مزے کا پانی ہے پیکنگ کریں نادر سمان سارا پہ کرتے ہیں سیار ابھی ہم لوگوں نے جتنا بھی سمان تھا وہ ندی سے پار کر لیا ابھی پیچھے بائیک رہ گیا ابھی میں جاتا ہوں بائیک سٹارٹ کر کے ندی سے پار چڑھاتا ہوں ہم لوگوں نے کافی مشکل سے بائیک ندی سے پار کیے ہم لوگوں نے کافی مشکل سے بائیک ندی سے پار کیے یہ کھڑا ہے بائیک یہاں سے یہاں پہ بہت گہرا کھڑا تھا اور ابھی سمان بھی سارا ہم لوگوں نے پیک کر لیا بیک سیک سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں سے ان پتھروں سے ہم لوگوں نے بائیک لے کے جانا ہے آگے تک سارے ہی پتھریں خطرناک کے سامن کے روڈ بہت آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے ابھی یہاں سے بائیک نکالتے ہیں اور روڈ کے پاس چلتے ہیں اس گندی آف روڈنگ سے چلیں جی سٹارٹ ہو جائے اب چلیں اب چلتے ہیں اس گندی روڈ سے آگے ابھی ہم لوگ روڈ پہ پہنچیں روڈ کی ہے یہ بھی آف روڈنگ ہے بس مطلب روڈ کی شیپ موجود ہے اور یہاں سے ہم لوگ ابھی بائیک میں خود بیٹھنے والے ہیں آو نادر بیٹھو سامان بھی لوڈ کرنے والے مطلب وزن بھی کافی زیادہ ہے اور ساری چڑھائی ہے وہ بھی کچھی روڈ ہے آف روڈنگ والی پتہ نہیں کس طرح پہنچیں گے یا تو میں بیگ آگے ہو کے لگاتا ہوں آگے والی سائٹ بیگ لگاتا ہوں چلو بیٹھ کے ہو ابھی ہم نکلتے ہیں پیریس پہ نادر بیٹھو تو یار فائنلی ابھی ہم لوگ کافی گنڈی آف روڈنگ کرنے کے بعد کافی دور سے پہنچیں اپنے گاؤں میں اور ابھی آپ کو میں یہاں سے ندی دکھاتا ہوں کتنا نیچے ہے بہت زیادہ نیچے ہے مطلب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے بالکل نیچے ہے وہ ادھر نیچے ندی ہے اور ابھی ہم لوگ فائنلی اپنے گاؤں پہنچیں چلی الگ آ رہی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ابھی چلتے ہیں یہاں سے جا کے جو رات والی ویڈیو تھی وہ تو ایڈیٹ کرواتے ہیں مطلب ایڈیٹ کرتے ہیں فل اس کا پروفیشنل بلوگ ہونے والا بہت مزے کا بلوگ ہے اس میں بہت مزا آنے والا ہے ابھی وہ والی ویڈیو بھی ایڈیٹ کرتے ہیں پھر اسے اپلوڈ کرتے ہیں باقی آج کی روٹین بھی کنٹینی کرتے ہیں سلام علیکم تو یار ابھی میں آپ سے دوسرے دین ملے رہا ہوں کل میں آ گیا تھا کیمپنگ کر کے ویڈیو ایڈیٹ کر کے میں نے اپلوڈ کر لی تھی اور آج سین یہ ہے کہ موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے مری میں اس لیے میں آری اور کلہاری یہ دونوں چیزیں لے کے جنگل میں آگئے ہوں یہاں سے کئی سوکی سی لکڑیوں ڈونیں گے انہیں کاٹیں گے اور بون فائر کریں گے کیونکہ بون فائر کے بغیر جنگل میں بیٹھنا نم ممکن سی بات ہے تو ابھی جلدی جلدی لکھ رہی ہیں اور ڈونٹیں پھر ایک ضروری بات بھی میں نے آپ کو بتانی ہے آنے والے چیلنج کے بارے میں آنے والی ہماری کیمپنگ ہونے والی ہے کیا سین ہونے والی ہے سپرائزنگ بات ہے تو یار ابھی ہم لوگ یہاں پہ آگ جلانے والے ہیں اندھیرہ ہو چکے آپ بون فائر کرتے ہیں یہاں پہ آگ ہماری جلنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ایک دم یہ جلے گی یار ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ بون فائر کر لیا اپنی فل اندھیرہ ہو چکے تھنڈ بھی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے اور اگر تھنڈ ہو اور مری کا موسم ہو اور اس طرح آپ آگ کے آگے ہو سکون یہ لگے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے صحیح تیز آگ ہے کیونکہ لگڑی ہیں جو بھی ہم نے لائی ہیں یہ ساری سوکی سی لگڑی ہیں ایک دم آگ پکڑ لیتی ہیں یہ بون فائر آئے خائے 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 فل اندھیرہ ہو چکے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل میں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں تو یار ابھی آپ لوگوں کو ان روشنیوں میں یہ آگ نظر آ رہی ہوگی یہ ہماری بون فائر ہے جنگل میں ابھی ہم جنگل سے تھوڑا باہر کی طرف آ چکے ہیں جا رہے ہیں چشمہ ہے یہاں پہ پاس ایک وہاں پہ مغرب کا وضوح کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بون فائر کے پاس واپس چلتے ہیں تو یار ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے اور آت سیکھ رہے ہیں اس پیاری سی آگ میں تھنڈ ہو رہی ہے نا اس لئے مزا آ رہا ہے آت سیکھنے میں یہاں پہ اور ٹائم بھی ابھی کافی ہو چکا ہے آلماس ٹائم ہو رہا ہے رات کے رات کے کے ابھی چھے بج کے چونتیس منٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں چھے بج کے چونتیس منٹ میں مری میں تقریباً اندھیرہ فل چھا جاتا ہے فل مطلب سرناٹا ہو جاتا ہے اور یہ پیچھے آپ کو جو عبادی نظر آ رہی ہے لائٹے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے پارڈ میں تھنڈ کافی ہو رہی ہے اور جو ہم لوگوں نے کل والی کیمپنگ کی تھی آپ کو پتہ ہوگا نائٹ کیمپنگ کی تھی ندی کے پاس جا کے ماشاءاللہ آپ لوگ اس پر بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یار دل خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مینت کا آپ پھل دے رہے ہیں مطلب اس میں بہت زیادہ کمینٹس آ رہے ہیں لائک آ رہے ہیں مطلب اچھی ویڈیو کی وہ جو امپریشن ہے وہ اچھا جا رہا ہے کلالے بھی گر گئی ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ایک اور کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں نائٹ کیمپنگ اس کا بھی آپ کو میں ابھی سارا پلین بتاتا ہوں کیس طرح وہ ہوگی ہماری جو نائٹ کیمپنگ ہوگی بہت مزدار وہ کیمپنگ ہونے والی ہے اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ہم لوگ پوری رات کیمپنگ کریں گے وہ بھی پہلے تو ہم نے کی تھی ندی کے پاس جا کے لیکن اب کریں گے ہم سنسان قسم کے جنگل میں رات کا کھانا بنائیں گے اور رات کا کھانا ایک مطلب دیسی نیچرل کھانا ہوگا جو ہمارا مطلب ایک روایتی کھانا ہے ہمارے گاؤں کا وہ والا کھانا ہوگا مطلب وہ بھی آپ کو میں دکھوں گا وہ چیزیں آپ لوگ کے لئے سرپرائزن ہیں تو وہ کیمپنگ بھی ہم لوگ بہت جلد کرنے والے ہیں پوری رات کریں گے لیکن اس جو پہلے کیمپنگ ہم نے کی تھی اس میں ہمارے ساتھ ٹیم بہت زیادہ تھی مطلب چھ ساتھ لڑکے تھے اب جو آنے والی ہماری کیمپنگ ہوگی اس میں ہم لوگ آلماست تین یا چار ہوں گے تو یار اب یہ ہمارا پلین ہے کہ ہم اس جگہ کو الویدہ کر کے واپس نکلیں کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پس خالی پنجاب کی جو لائٹیں وہ نظر آ رہی ہیں اس پارڈ پہ جو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے باقی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ساتھ ہمیں یہ بس ایک چھوٹا سا جو ہمارے پاس درخت ہے وہ نظر آ رہا ہے لکڑیاں بھی ہمارے پاس بہت ہیں بہت زیادہ لکڑی ہیں لیکن ہمارا یہ پلین ہے کہ آپ نکلیں گر کی طرف آگ کو یہاں پہ ہی سٹاپ کر دیں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا اور سپیشل جو بات ہے میں نے ویڈیو جا کے اپلوڈ کرنی ہے ٹائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ سکس فورٹی وان ہو چکے ہیں چھ بچ کے اکتالیس منور نادر آگ بجاؤ تو یار ابھی ہم لوگ اس آگ کو یہاں پہ بجانے والے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ آگ جنگل میں پھیل سکتی ہے اس لئے ہم لوگ اس آگ کو یہاں پہ بجا کے نکلیں گے گر کی طرف تو یار فائنلی ابھی ہم لوگوں نے آگ یہاں سے بلکل بجا دیئے ختم ہو گئے پتھر اوپر رکھ لیں اور ابھی اس جگہ کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں آلویدہ لکڑی ہیں کافی بج گئی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے تو ابھی بس سیدھا گر کی طرف چلتے ہیں ٹائم تھوڑا سا لگے گا جا کے ویڈیو ایڈیٹ کرنی اور اپلوڈ کرنی ہے تو ابھی میں سیدھا جاتا ہوں گھر جا کے ویڈیو ایڈیٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو یار میں گھر پہنچا تھا ویڈیو اگرہ میں نے ایڈیٹ کر لیا کام میرا ختم ہو چکا ہے لیکن آپ لوگ اسے اتنی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے جو سبسکرائب والا بٹن ہے نا اسے دبا دیں آپ کی تھوڑی سی میرا جائے گی کچھ نہیں ہوگا بس میرا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی روز اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو کرنا ہے نا سبسکرائب پھر چینل کو جلدی سبسکرائب کریں اگر یہ سبسکرائب نہیں کر رہے کیا کہنا چاہتے ہو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف آپ لائک کریں نا اچھا تو یار امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے کی ویڈیو پسند ہے چینل کریں سبسکرائب ویڈیو کریں لائک ملتے ہیں کہ انسانی بلک ساتھ